السلام علیکم everyone تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کے لیے ایک پورا ایک کورس بنا رہا ہوں جس کے اندر آپ لوگ کو پورا ایک kdp کے بارے میں پتہ چلے گا کہ amazon kdp پر کس طرح سے book بنتی ہے using book bolt آپ لوگ کوئی اور بھی software use کر سکتے ہیں لیکن book bolt میں use کرتا ہوں تو میں آپ لوگ کو book bolt ہی recommend کروں گا اگر آپ لوگ نے book bolt کی subscription نہیں buy کی تو description میں پہلا link ہے وہاں پہ click کر کے آپ لوگ buy کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ وہ link سے buy کریں گے تو definitely آپ کو discount ملے گا which is gonna be 10 20% discount ٹھیک ہے تو آج ہم ایک journal بنائیں گے آج ہم ایک log book بنائیں گے simple یہ جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم جب book bolt buy کر لیں گے تو ہمیں یہاں پہ بہت سارے چیزیں نظر آئیں گے ہمارے left side پہ ہمارے پاس tutorials ہیں products ہیں seller ہے cloud ہے book scout ہے favorite keywords kdp categories etc بہت سارے چیزیں آ جاتی ہیں ہم نے simple cloud پہ click کرنا ہے اور اگر آپ لوگ کو کچھ نہیں آتا تو ٹھیکٹوریلز پہ جا کے آپ ٹھیکٹوریلز بھی watch کر سکتے ہیں لیکن میں نے already اس پہ ویڈیو بنائی ہے آپ لوگ کو آئی بٹن پہ اس کے اندر ویڈیو مل جائے گے تو آپ لوگ اس پہ کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں for example ابھی یہاں پہ ہم نے best seller top top 100 best seller چوز کیا یہاں پہ ہمیں category choose کر لیتے ہیں journal journal sample ہوتے ہیں اور اچھے بھی sale ہوتے ہیں اس لیے ہم لوگ journal سیلر کر لیں گے آپ لوگ music sheet بھی کر سکتے ہیں پلینر بھی کر سکتے ہیں چلیں ہم پلینر کر دیتے ہیں اس کے لیے ہم سرچ پہ کلک کریں گے جیسے ہم لوگ نے پلینر سیلک کیا اپنی category اب ہمیں جو book bolt ہے وہ بتا دے گا کہ یہ یہ product ہیں یہ 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 ہمارے پاس low content books ہیں جو already بہت ہی اچھا perform کر رہی ہیں جیسے کہ یہ ہے diabetic air fried cookbook beginners کے لیے اس کی price ہے 1.99 ڈالر اور یہ sale ہو رہی ہے 400 دفع یعنی تقریباً 400 ڈالر یہ بنا رہی ہے تو اس طرح سے ہم لوگ product دیکھیں گے اور ہم دیکھیں گے کس طرح سے ہم ایک بہت ہی اچھا tracker بنا سکتے ہیں کون کون سے keyword ہم use کر سکتے ہیں for example یہ tracker ہم نے ہمارے پاس ہے bill payment tracker ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ آئیں گے ہم یہاں پہ keywords کے اندر آئیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم search پہ جائیں گے search پہ جائیں گے تو ہم یہاں پہ bill payment tracker ٹھیک ہے simple ڈال دیں گے اور search کر دیں گے اور ہمیں یہ سارا data دے دے گا کہ کیا کیا ایمازون پہ search ہو رہا ہے اس کا volume کتنا ہے یہ high ہے یہ low ہے آپ کو سب پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں دیکھوں تو ایمازون bill payment amazon credit cards credit card bill payment to sink entries ٹھیک ہے payment bill bill tracker for example ہم اس keyword کو لیتے ہیں bill payment tracker تو ہم یہاں پہ جا کے search کرتے ہیں amazon.com پہ ہم simple search کریں گے تو ہمیں سارا data مل جائے گا یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ over 20,000 results ہیں اس کے لیے تو یہ اچھا نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آتے نیچے five year bill tracker ٹھیک ہے یہ ہم جوز کرتے ہیں اس کے اندر competition مجھے کم لگ رہا ہے تو ہم یہ simple یہ یہاں پہ paste کر دیں گے جیسے ہم paste کریں گے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کے results جو ہیں وہ کم ہیں یہ دیکھیں اس کا results بھی کم ہیں اور یہ جو آہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ e-books دیکھ رہے ہیں low content books دیکھ رہے ہیں یہ بہت یہ چیز سیل ہو رہی ہیں بس آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے different رکھنا ہے یہ دیکھیں بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ نا اپنی payments بغیرہ کے سیم سیم نام رکھیں تو اس طرح سے نہیں چلتا اگر آپ لوگ ایک proper چیز سے جا رہے ہیں تو آپ لوگ کو proper ہی بنانا پڑے گا for example یہاں پہ ہے کہ five year bill tracker تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ keyword جو ہے یہ اچھا ہے آپ اس کو آپ اس کو add کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ والے جو یہ والے جو keyword آپ کے پاس ہیں یہ google most trending keywords ہیں تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے اس کو نہیں چیڑنا تو ہم نے یہ most amazon most trending keywords میں ہم نے یہ keyword فائنڈ کر لیا اب ہم یہ بھی کر سکتے ہیں five year bill tracker اسے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے two thousand three hundred eighty ratings ہیں sorry searches ہیں تو ہم جب دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے جائے گا کہ یہ والے زیادہ اچھا ہے پیچھے والے زیادہ اچھا ہے پیچھے والے زیادہ اچھا ہے جو ہم نے پیچھے دیکھا تھا اس میں ایٹی فائیو ریزلٹس ہیں اس میں ایٹھ ہنڈی سیم ریزلٹس ہیں تو ڈیپائنڈ کرتا ہے کہ کہ کس طرح سے آپ لوگ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو فر اگزمپل ہم اس کے ساتھ جاتے ہیں ایک ہم بل پیمنٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے اور میں آپ لوگ کو فرم اے ٹوزرٹ گائیڈ کرتا ہوں کہ اس میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہم لوگ یہی رکھتے ہیں اسے ہم انسپائریشن رکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس طرح سے یہ ہے کس طرح سے نہیں ہے تو ہمیں اس کے اندر پورا اندازہ ہو جائے گا فور اگزمپل اب میں یہاں پہ چلتا ہوں بک بولڈ کے اندر تو ہم نے کی ورڈز وغیرہ فائنڈ کر لی ہیں ہم نے کلاوڈ میں دوبارہ جانا ہے تو یہاں سے ہم جائیں گے ہم لوگ نا بلوگ لوگ بک کے اندر بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اب ہم نے ایک بک فائنڈ کر لیا ہم نے فور اگزمپل یہی بک بنانی ہے تو ہمیں ایک کام کریں گے ہم پروٹس کے اندر آئیں گے یہاں پہ اوپر آپ نے نا یہاں پہ آپ لوگ کو نظر آئے گا جب آپ ریسرچ پہ کلک کریں گے تو آپ کو ریسرچ نظر آئے گا اور create نظر آئے گا آپ نے simple create پہ کلک کر دینا ہے اور بگوالڈ سٹوڈیو پہ آپ لوگ انہیں کلک کر دینا ہے جب آپ بگوالڈ سٹوڈیو پہ کلک کرو گے تو آپ کو automatically redirect کر دے گا یہاں پہ simple آپ یہاں پہ اپنا email ڈالیں گے اور login کر دیں گے سیمپل جیسے آپ کو لاغن ہو جائے کہ یہاں پہ سٹوڈیو کے اندر تو آپ کا بک بولڈ کا جو سٹوڈیو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ لوگ آرام سے ہی کر سکتے ہیں اسے میں ریفرش کرتا ہوں دیکھتا ہوں کیوں ہی شوار آرائی دون نو آئی اس پروسسس کے ان ٹیک منٹ اور ٹو ہم ایک دو منٹ بار ٹرائے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا اس سسٹم اس کا بولڈ کے سٹوڈیو میں آ جائیں گے سٹوڈیو پر نکل کرنا ہے پر نیو پر نکل کر دینا ہے ٹیک ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس بہت ساروں سے آپسان آجاتے ہیں کور انٹیریئر کور انٹیریئر آ جاتا ہے آپ نے پہلے والا چلوز کرنا ہے پہ پر بیک کور انٹیریئر آپ لوگو نے یہاں پہ پروجیٹ کا نام رکھنا ہے ہم رکھتے ہوں ہم نے جو بک 5-year plan رکھا ہے ہم لوگ یہاں پہ لگتے ہیں ٹھیک ہے five year build tracker رکھتے ہیں اس کا size ہم یہ ہی رکھیں گے and black and white سے ہی کریں گے اور ہم نے اس کے pages دیکھ لینے کتنے یہ hundred plus pages اس کے اندر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے بھی اتنے ہی pages لگ رہے ہیں for example یہاں پہ ہم رکھ دیتے ہیں one two three pages ٹھیک ہے یہ آپ simple کر سکتے ہیں 120 pages simple رکھ دیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے bleed پہ کلک کرنا ہے bleed بہت important ہوتی ہے آپ لوگوں نے no bleed پہ نہیں یہ کلک کرنا ہوتا ٹھیک ہے bleed اپنے کرنا ہے اور create project پہ کلک کر دینا ہے create project پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلی جو چیز بنانی ہے وہ اپنا cover بنانا ہے doesn't matter کہ آپ canvassے بنائیں آپ canvassے بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں پہ بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ for example اس کا cover دیکھ لیں کہ اس طرح سے بنا ہوئے تو اس طرح کا cover آپ بھی بنا سکتے ہیں میں آپ کو ایک چھوٹے سے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ for example یہاں پہ میں اگر جاؤں یہاں پہ اگر میں کوئی چیز create کرتا ہوں یہاں پہ کوئی مطلب shapes وغیرہ میں لے کے آتا ہوں ٹھیک ہے یہ shape میں لے کے آیا ہوں اس کو پورا یہاں پہ full stretch کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میں پورا اس کو stretch کرتا ہوں اس کا color میں change کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کا color کیا ہے blue ہے اس کا color کو میں یہاں پہ blue کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کا color blue کرنے کے بعد simple اب ہم کیا کریں گے ہم اس میں text ڈالیں گے آپ لوگوں میں canva پہ بھی جا سکتے ہیں اور canva بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ totally آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ اس طرح سے آپ کون سی چیز بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم text یہاں پہ add کرتے ہیں add heading ٹھیک ہے یہاں پہ ہم heading add کرتے ہیں 5 year bill plan آپ لوگوں نے make sure کرنا ہے کہ جو keyword ہم نے دیکھا تھا نا یہ والا جو keyword تھا 5 year bill tracker یہ آپ نے لازمی لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ بتاتا ہوں یہ پتا ہے کیوں لکھنا آپ نے اس لئے لکھنا کیونکہ جو amazon کا جو algorithm ہمیں نا وہ بڑا strong ہے اور وہ اس چیز کو پکڑتا ہے پتا آپ اس چیز کو track کرتا ہے وہ تو اگر آپ کا لکھا ہوا ہوگا تو آپ کے ranking کے chances زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے for example یہاں سے میں آ کر دیتا ہوں اس کو میں یہاں پہ لے کے آتا ہوں بیچ میں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو alignment ہر چیز ملے گی free font کے اندر ہمارے پاس font بہت اچھے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے جائیں گے کوئی اچھا سا font ہم چوز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی آپ کو اچھا لگے font کہ کس طرح کہ آپ نے بنانا ہے ایک کام کرتے ہیں کہ ہم ابھی پاپ ان سٹال دیتے ہیں پاپ ان کافی اچھا ہے اس کے اندر یہ میرا فیبریٹ فونٹ ہے میں اس کو بہت یوز کرتا ہوں حالانکہ جہاں پہ بھی ہوگے یہ فونٹ میں یوز کرتا ہوں یہ فونٹ جو ہے it kind of give you a vibe you know kind of give you what you really want especially تو یہ لوڈ نہیں ہوئے میرے خیال سے let me just add it again ٹھیک ہے پاپ ان میں کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد سمپل ایڈ کر دیا اور ایڈ ہو گیا یہاں پہ ریگولر ہے تو ہم اسے جا کے یہاں پہ میڈیم کر دیتے ہیں میڈیم کرنے کے بعد ہم یہاں پہ OK کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پس ہمارے پاس sizes ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مطلب یہاں پہ اس کی انڈرلائن بنانا چاہتے ہیں اگر انڈرلائن نہیں بنانا چاہتے تو نہ بنائیں ٹھیک ہے totally depends upon you میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں تو یہاں پہ ہم نے یہ بنا لیا ہے اس کا کلر جو ہم چوز کرتے ہیں اس کا کلر چوز کرتے ہیں یلو ٹھیک ہے اس کا کلر جو ہم اسے یلو کلر دیتے ہیں ٹھیک ہے اسے ہم تھوڑا بیچ میں لے کے آتے ہیں یہاں پہ اور اس کو تھوڑا ایڈجس کرتے ہیں یہاں پہ جو اس کا ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں یہ ٹیکسٹ ہوتا ہے لائن لائن سپیسنگ جو ہوتی ہے وہ ہم تھوڑا اس کو کم کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہاں پہ لے کے آتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ بہت ہی زبردست ٹول ہے یقین کریں کہ آپ اس میں بہت ہی کچھ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو نا یہ یوز کرنا آنا چاہیے اسپیشلی سب سے پہلی بات جو ہے نا اگر آپ کو کوئی ٹول یوز نہیں کرنا آتا تو پھر تو آپ تو یہی بولیں گے کہ یہ ٹول اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہی لگے کہ یہ ٹول ہے یہ بکواس ہے یہ وہ ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں پہ لکھلے فائی فیئر بیل ٹریکر ٹھیک ہے اب میں اس پہ جاتا ہوں کچھ لکھتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ میں یہ لکھ لیتا ہوں یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی ہیڈ لائن ڈال دیتا ہوں نیچے ٹھیک ہے نوڈ بک نوڈ بک کا کلر ہم جاتے ہیں یہاں سے وائٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اوپر سے ہم اسے کے اندر وہی فونٹ لگائیں گے جو ہم نے پہلے لگایا تھا پاپ انس ٹھیک ہے پاپ ان ہم نے لگایا ہے اسے ہم بیچ میں لے کے آتے ہیں سینٹر کرتے ہیں یہاں سے اوکے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اسے ہم نہیں چھڑیں گے جو کلر ہوتا ہے یہاں پہ ہم لگائیں گے ٹھیک ہے اب دہیں کتنا پیارا لگ رہا ہے لگ رہا ہے کی نہیں لگ رہا پیارا آپ بتائیں مجھے کہنے کا مطلب ہے کہ ہر چیز پروسیس ہوتی ہے بس آپ کو تھوڑک پروسیجر سے چلنا بڑھتا ہے پار اگزمپل اب میں یہاں پہ نیچے جاتا ہوں نیچے جانے کے بعد یہاں پہ میرے پاس بہت سارے امیجز آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو میں چوز کرتا ہوں کہ یہاں سے میں کوئی شیپ بغیر لگا دوں یہاں پہ ٹھیک ہے یا اگر شیپ نہیں لگانا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اپنا کچھ اور بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ میں کمپس کی فوٹو دیکھتا ہوں یہاں پہ کمپس کی بھی امیج نہیں ہے کوئی تو آپ لوگوں نے میک شور کرنا ہے کہ اگر آپ لوگ یہاں سے نہیں بنا سکتے ہیں یہاں سے کہتے ہیں اسے یہ تو اگر آپ لوگ بک بولٹ سے نہیں بنا سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ دوسرا software بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی اس کے اندر کوئی بڑی بات نہیں ہے اور کوئی بھی آپ کو problem نہیں ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے بالکل بھی tension نہیں لینی اس کے اندر ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے یہاں پہ ایڈ کر لیا ایڈ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ ایک shape ایڈ کر دیتے ہیں shape کوئی بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں ایک shape ایڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ کافی suit کرے گی میرے خیال سے تو that's why میں نے یہ ایڈ کی ہے ٹھیک ہے میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں جو یہاں پہ ہے یہاں پہ ہم لگتے ہیں اسے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم کوئی چیز لے آتے ہیں شیئر ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں creative آپ نے خود بننا ہے ٹھیک ہے creativity آپ کے اوپر ہے اگر آپ creative نہیں بنیں گے تو بالکل بھی کچھ نہیں ہوگا کوئی چیز possible ہی نہیں ہوگی آپ کے لئے کبھی بھی کبھی زندگی میں بھی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں نے ایک چھوٹا سائز کا وہ بنا لیا اب میں چاہتا ہوں کہ میں basically یہاں پہ دیکھیں یعنی بہت سارے ہمارے پاس بغیرہ لگی ہیں تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اگر میں جاؤں clock سرچ کروں clock بھی نہیں ہے ان کے پاس scythings ہو گیا تو یہاں پہ آپ بہت ساری چیزیں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں ایک اور آخری shape ڈال کے اسے end کرتا ہوں ٹھیک ہے اور میں آپ لوگوں بتاتا ہوں یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی shape ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اسے ہم تھوڑا سا rotate کرتے ہیں اور اسی کے ہم یہاں پہ copy لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اسے ہم یہاں پہ آکے copy کر لیتے ہیں اور یہاں پہ paste کر دیتے ہیں اسے یہاں پہ یہ ٹھیک ہے یہ copy کیوں نہیں ہو رہا copy duplicate duplicate نہیں ہو رہا پتہ نہیں کیوں یہاں پہ duplicate ہو گیا ٹھیک ہے اس کا ہم color change کرتے ہیں یہاں سے جا کے اسے white کر دیتے ہیں اسے بھی white کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تھوڑا بہت اس کا جو ہے وہ بہترین بن گیا ٹھیک ہے five year bill tracker بن گیا تو سمپل لگ رہا ہے اتنا کوئی fancy بھی نہیں لگ رہا ٹھیک ہے تو آپ آرام سے یہ جو icons بگرہ ڈالیں آپ ڈال سکتے ہیں اوپر وہ text بگرہ نیچے لکھنا وہ بھی لگا سکتے ہیں shape ڈال کے نا میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کہ آپ نے یہ shape ڈالی ہے ٹھیک ہے آپ نے اسے shape ڈال کے کوئی text لکھ دیا ہے کچھ بھی لکھ دیا ہے تو آپ کے اوپر پورا ڈیٹی پینٹ کرتا ہے کہ کس طرح سے آپ لوگ بنا رہے ہیں یہاں پہ آپ کا وہ barcode آئے گا وہ barcode بغیرہ جو ہے وہ ہر چیز جو آپ کے وہ کریں گے جو printing والے ہوتے ہیں وہ کریں گے ٹھیک ہے تو جب آپ کا یہ ہو جائے تو آپ لوگوں نے simple یہاں پہ آنا ہے آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں نے page templates پہ آنا ہے تو آپ کے پاس page templates بہت سارے آ جائیں گے اب for example یہاں پہ ہمارے پاس ہے bill ٹھیک ہے یہ basically bill payers ہے اور ہمارے پاس کچھ ایسے قسم کے ہمارے پاس tracker notebook ہے تو ہم یہاں پہ جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ جانے کے بعد ہم search کر سکتے ہیں tracker ٹھیک ہے tracker choose choose کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر tracker نہیں آ رہا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کون سا یہ بہتر match ہوتا ہے یہاں پہ یہاں پہ لکھا ہے کہ یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ لکھا ہے bill payment bill سے پہ لکھیں گے bill tracker یہاں آ جائے گا آپ کا جو bill tracker یہ پور ہے آپ کے پاس جتنے pages آپ نے بولے تھے اتنے ہی آئیں گے اس کو چھوڑنے کے بجائے آپ select all کریں اور اس کو unselect کر دیں کیونکہ یہ جو ہمارا ہے یہ تو ہمارا basically cover ہے نا تو اس کو ہم unselect ہی رہنے دیں گے ہم next پہ جائیں گے next پہ جا کے یہاں پہ aspect ratio وغیرہ سب سیم رکھیں اور یہاں سے submit کر دیں submit کرنے کے بعد یہ تھوڑا چیک ہوگا اور آپ کا جو templates ہیں وہ insert ہو جائیں گی اور آپ اس پہ کام کرنا شروع کر سکتے ہیں ٹھیک ہے it's a very easy thing ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے bill tracker یہ آپ کے آگے دیکھیں تو یہ آپ کے bill trackers آگے from a to z اس کے اندر آپ اس کے اندر بھی modifications کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو bill tracker اوپر لکھا ہے آپ اس کو اندر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا اس میں add کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا add کرنا ہے کیا نہیں add کرنا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر نیچے جائیں تو ہمیں دیکھتا ہے کہ bill payment جو ہیں اس طرح کے کچھ تو آپ اس طرح کے بھی بنا سکتے ہیں custom میں جا کے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو جو مل رہے ہیں وہ اس طرح کے مل رہے ہیں ٹھیک ہے تو custom اگر آپ لوگوں نہیں کر رہے ہیں تو آپ لوگ custom کر سکتے ہیں دیکھیں یہ پورا آپ remove کر سکتے ہیں آپ نہیں بھی add کر سکتے ہیں تو it totally depends upon you guys کہ کس طرح سے آپ لوگ ڈالیں گے اس کے اندر اور آپ اس کا background بھی choose کر سکتے ہیں color وغیرہ ٹھیک ہے تو میں آپ کو رہے ہیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے simple یہاں پہ add heading کرنا ہے یہاں add heading کرنے کوئی بھی یہاں پہ text لکھ دیں بیچ میں جیسے کہ ہم نے جو keyword choose کیا تھا وہ تھا 5 year bill tracker ٹھیک ہے اسے میں یہاں پہ لے کے آتا ہوں اس کو میں نا تھوڑا چھوٹا کر لیتا ہوں یہ بہت بڑا ہے اسے ہم چھوٹا کرتے ہیں چھوٹا کرنے کے بعد یہاں لے کے آتا ہوں بیچ میں sample کے طور پہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ آئیں گے اس کی opacity بالکل گرا دیں گے تو جب اس کی opacity گرائیں گے تو یہ بالکل نظر آئیں گا ٹھیک ہے let me show you guys اس طرح کچھ ہوگا اس طرح کا بیچ میں لکھا ہے گا ہر پیج کے اوپر ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ بندے کو پتا چل جائے گا کہ اس نے 5 year bill plan لیا ہے bill payment ٹھیک ہے تو جب آپ کا یہ ہو جائے تو آپ simple آپ ایک کام کریں save اوپر آپ save کے button پہ کلک کریں ٹھیک ہے تو یہ automatically save ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے download پہ آنے یہاں پہ آپ کے پاس آئے گا یہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ پورے pages پہ کر دیں تو apply to all کر دیں تو وہ بھی آپ apply to all pages یہاں پہ کر دیں اوپر تو یہ ہر pages پہ آپ کو نظر آ جائے گا ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا جاتا ہوں ہر page پہ آپ کو نظر آئے گا from from a to z ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ابھی لوڈ ہو رہے ہیں from first to end آپ کے پاس جتنی pages ہیں سب پہ آ جائے گا apply to all آپ لوگوں نے simple جائے ہیں download پہ اب جب download پہ آپ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس بہت سارے option آجاتے ہیں cmy کے آ جاتا ہے printed books پہ آتا ہے current project آپ لوگوں نے simple پہلے والے پہ click کرنا اور download کرنا ہے کیونکہ یہ printing کے اندر کافی help ہوتی ہے جو آپ کی print کریں گے نا book ان کو آپ نے simple یہاں پہ click کرنا ہے اور یہ آپ کی جو پوری فائل ہے یہ آپ کے pc کے اندر ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کس طرح سے نظر آتی ہے سو جب آپ کی e-book ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی پیپر بیک انٹیریئر پیپر بیک کور ٹھیک ہے کور بھی آپ کے پاس ہوگا آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو ہم نے کور بنایا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس پوری پیپر بیک کی ہمارے پاس بک بھی ہوگی جو ہم نے بک بنائی تھی آپ کو میں دکھاتا ہوں which is about like 121 pages or something آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا میرے پاس ہے ٹھیک ہے and it's like 120 pages which means that this is worth it guys تو ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ہم لوگوں نے پوری یہاں پہ e-book اپنی بنا لی ہے یہاں پہ ہم ok کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ok کرنے کے بعد اب simple آپ لوگوں نے اسے upload کرنا ہے upload کس طرح سے کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو میں آپ نے جائیں گے kdp account پہ اور اسے جا کے list کریں گے اور میں آپ کو بتاتا ہوں اب آپ کیسے کریں گے تو جب آپ یہاں پہ جائیں گے kdp پہ آپ لوگوں نے یہاں پہ آ جانا ہے bookshelf پہ اور create new پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس بہت سارے option آ جائیں گے hardcover paperback series page kindle book آپ لوگوں نے پہپر بیک پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے create paperback simple ہے create paperback پہ آپ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کو further on options پہلیں گے کہ book کون سی language میں آپ نے انگلیس select کرنا ہے book title subtitle add to series edition number یہ سب آپ کو میں بتاتا ہوں آپ لوگوں نے کس طرح سے fill کرنا ہے اب for example یہ بہت ہی important چیز ہے جو آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے ہم بک کا ٹائٹل لکھیں گے using the tool اگر آپ کے باس ٹول نہیں ہیں guys تو آپ نہیں لکھ سکتے unfortunately because آپ کو make sure کرنا ہے کہ keyword research آپ نے کی ہو properly اور جو خالی book bolt ہی میں ہی ہوتی ہے سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ book title add کر دیا ہے اب ہمارے پاس جو subtitle ہے یہ book title میں نے کس طرح سے add کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ book title میں نے simply جا کے یہاں پہ book bolt کے اندر یہاں پہ keywords کا فیچر ہے یہاں سے میں نے keyword find کیا ہے اور ایک پورا proper title بنایا ہے جس کے اندر بہت سارے keywords add ہیں ٹھیک ہے آپ نے keyword stuffing نہیں کرنی make sure کرنا ہے کہ صحیح طرح keyword ڈالیں ورنہ آپ لوگ کے لئے problem بن سکتی ہے ٹھیک ہے book title ہم نے ڈال دی ہے اب ہمارے پاس آتا ہے ہمارے پاس جو option ہے subtitle کا آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ subtitle لکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کے اوپر ہے اب ہمارے پاس آتا ہے series optional series optional پہ بھی ہم لوگ کچھ نہیں کریں گے add to edition ہوتا ہے series کے آپ اس book کی کتنی series بنانا چاہتے ہیں یہ ہم جیسے آپ لوگ نے اگر Harry Potter کی books دیکھی ہوں تو اس کے اندر بہت ساری series آتی ہیں edition one, edition two, edition three ہم یہ simple low content book رکھیں گے تو ہم اس میں کچھ نہیں ڈالیں گے edition number کو بھی ہم چھوڑ دیں گے author ہمارے پاس جو author آتا ہے یہ بہت important ہے prefix کے اندر اور suffix کے اندر آپ نے کچھ نہیں ڈالنا آپ لوگوں نے first name آپ پہ کلک کرنا ہے اور اپنا middle name ٹھیک ہے اور اپنا last name that's it اگر آپ کے پاس middle name نہیں ہے تو آپ simply اپنا first name اور last name لکھ سکتے ہیں اگر آپ کا middle name ہے last name نہیں ہے آپ first name اور middle name لکھ سکتے ہیں it loaded depends upon آپ کا نام کس طرح سے شروع ہوتا ہے یہ میں نے نام لکھا یہاں پہ contributors کے اندر اگر آپ کی کسی بندے میں نے مدد کیا اس کو لکھنے میں اگر کسی بندے کا part لکھنے کے اندر کوئی اور contributor ہے یا کوئی author ہے editor ہے تو آپ آرام سے اس کو بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کا نام بھی یہاں پہ ڈال سکتے ہیں description ہمارے پاس آتی ہے یہ بہت important description ہے میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے simple description لکھنے کے لیے آپ کو میں بتاتا ہوں میں آپ کو یہ ایک e-book کھول کے دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے اس کے description لکھی ہوئی ہے proper efficient لکھی ہے تاکہ یہ rank کر جائے اور یہ book لازمی rank ہوئی ہوئی ہے amazon کے اندر یہ paper books ہوتی ہیں تو definitely یہاں کے اندر آپ لوگ کو make sure کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی description جو ہو وہاں پہ keywords لازم ہو ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ efficiency manage monthly bills یہاں پہ پورا انہوں نے description کے اندر bullet points بھی دیئے تو آپ لوگوں نے بھی make sure کرنا ہے کہ bullet points وغیرہ آپ چیزیں ہر چیزیں دیں ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے back and forth پہ بھی photos وگر لگائی ہیں تو آپ بھی cover اچھا سا بنایا ٹھیک ہے جلدی جلدی مت کریں cover کو تھوڑا ٹائم دیں اور اگر میں یہاں پہ نیچے جاؤں تو انہوں نے A plus content ڈالا ہے from the publisher آپ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں سمپل ہے ان کے جو کیورد ہیں یہ ان کے description کے اندر تو آپ لوگ جتنا اسے پروپرلی کریں گے اتنا آپ کا فائدہ ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے جلد بازی نہیں کرنے جلد بازی کریں گے تو ڈیفینٹلی آپ کے لئے ہی مسئلہ ہوگا تو اب میں یہاں پہ کوئی description مگر لکھ دیتا ہوں اس کے بعد میں میں یہاں پہ جاتا ہوں publishing rights یہ publishing rights کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بک اون کرتے ہیں اگر آپ نے نہیں لکھی تو آپ کے پاس رائٹس آپ کسی سے بھی لکھوائیں تو آپ اسے رائٹس لازمی لے لیں بک کے which is a very important thing آپ کے پاس رائٹس ہونے چاہیے یہ میں نے خود لکھے تو یہاں پہ میں ہوں گا i own this copyright and i hold publishing rights اس کے بعد آتا ہے primary audience یہاں پہ کوئی خراب وغیرہ image تو نہیں ہے میں بولتا ہوں یہاں پہ آتا ہے select minimum age minimum جو age وہ یہ ہے کہ جو 18 بلس ہی بندہ لے گا اسی میری بک کو بکوز یہ بک جو ہے bill planner ہے اور bill planner جو لیتا ہے وہ بڑے ہی بندے لیتے ہیں بچہ تو نہیں بائی کرے گا marketplace کو اسی چوبز کرنی ہے ہم لوگوں نے ڈاٹ کام select کرنا یہاں سے category پہ جب بات آتی ہے تو category میں آپ لوگوں نے بہت بہت خاصیت کرنی ہے اور یہاں پہ category دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے category small business bookkeeping books کے اندر آتی ہے اسے میں آپ پہ copy کر لیتا ہوں اور میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ ہم آئیں گے business and money یہاں پہ small business ہوگا لازم ہوگا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ select one category small business and finance لازم ہوگا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ہم جاتے ہیں category جو اس نے چوز کی ہے books پھر اس کے بعد آتا ہے small business bookkeeping books ٹھیک ہے یہاں پہ bookkeeping بغیرہ کی اگر کوئی book بغیرہ ہے تو آپ نے اس کے اندر category make sure کرنے کہ ٹھیک ڈالنے اگر category ٹھیک نہیں ہے تو پھر بڑا problem ہوتا ہے آپ کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آؤں گا یہاں پہ ہم category چوز کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری category ہمیں کہاں پہ ملے گی تو یہ میں یہاں سے select کر لیا ہے یہاں پہ select کرنے کے بعد میں یہاں پہ آتا ہوں یہاں پہ دیکھتا ہوں business and development and entrepreneurship management skill real estate job enhancing career international industries یہاں پہ مرپس بہت ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں ٹھیک ہے finance میں میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں یہاں پہ finance میں کوئی book ہے یہاں پہ ہمیں نہیں مل رہی کوئی book ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے research کر کے you can add your category over here ٹھیک ہے so it's a very simple thing تو یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ ہم left side کو دیکھیں ہمارے پاس بہت ساری categories ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس categories کے اندر religion books بھی ہیں educational books بھی ہیں تو آپ یہاں سے category choose کریں گے جیسے کہ یہ جو category ہے best seller book ہے یہ books کے اندر small businesses and bookkeeping کے اندر ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ چاہتا ہوں یہ ہم نے copy کیا یہاں سے آپ simple آکے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ کون سے add another category ٹھیک ہے آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنی category add کرنا چاہتا ہوں آپ یہاں سے category add کریں اب یہ بہت یہاں پہ آپ نے نیچے آنا ہے نیچے آپ نے low content book choose کریں یہ جو ہم بنا رہے ہیں low content book ہے ٹھیک ہے it's not a large print book or something like that it's a low content book تو آپ لوگ یہاں پہ جب آپ کے پاس آئے گا اپرشنیٹی یہ بہت important ہے key words آپ نے جو ڈالنے for example ہم نے جو key word find کیا میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ five year bill payment پہ دو تین اور key word جب آپ find کریں گے وہ کس طرح find کریں گے simple میں دوبارہ بتا جاتا ہوں آپ لوگوں نے key word section میں جانا ہے search پہ click کرنا ہے search پہ جانے کے بعد simple آپ یہ key word لکھ سکتے ہیں جو آپ نے ابھی دیکھا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ five year bill payment آپ جب click کریں گے اسے تو آپ کو پروپرلی پورا ڈیٹا مل جائے گا اور آپ یہاں سے ایمازون موسٹ ریننگ سے کوئی بھی key word اٹھا سکتے ہیں جس کی جو رینکنگ ہے وہ اچھی ہو ٹھیک ہے اب ہم نے پاس ہے 10 year payment payment tracker 2024 budget planner آپ لوگوں نے سب کو اس کو دیکھنا ہے for example 2024 budget planner اگر میں اسے دیکھوں میں اسے copy کر کے یہاں پہ لے گئے جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس کے monthly searches ہیں تو مجھے نظر آ جائے گا یہ دیکھیں 700 لوگ اسے سیچ کر رہے ہیں اور یہ بہت ہی اچھا سیل ہو رہے ہیں یہ category کے اندر جولپ بک لانچ کر رہے ہیں تو آپ بھی یہ key word ڈال سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ simple جانا ہے simple جا کے یہاں پہ key word ڈال کر دینا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ لوگ نے book bolt آئیو کو use کرنا ہے اگر آپ لوگ کے پاس book bolt کی subscription نہیں آپ afford نہیں کر سکتے تو simple میری link پہ کلک کریں میرا coupon code ہے ابراہیم وہ use کریں تو آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا تقریباً 8 ڈالر 9 ڈالر کے اندر آپ ڈالر 9 ڈالر تو آپ لوگ کر سکتے ہیں تو اس میں آپ لوگ buy کریں اور definitely آپ لوگ اس کے ساتھ جائیں یہ بہت اچھی opportunity ہے میں نے خود کتنی books یہاں پہ publish کی ہیں اور میں ہر دن کوشش کر رہا ہوں کہ ایک دو کروں لازمی تو یہاں پہ آپ کرنے کے بعد safe and continue کریں گے اور آپ اپنی e-book upload کریں گے آپ کو یہ اپرویل کریں گے امازون جب اپرو آپ کی ہو جائے گی تو آپ کو ایزیلی اپرویل دے دے گا اور آپ لوگ list کر پائیں گے ٹھیک ہے this was the all process کے کیس طرح سے آپ اپنی low content book بنا سکتے ہیں amazon پہ تو گائز make sure کریں کہ چینل کو subscribe کریں like کریں ویڈیو کو اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو سے کچھ کچھ value ملی ہو تو میں پھر جاتے ٹائم پھر آپ لوگ کو ایک میں نوٹیفکیشن دے دیتا ہوں کہ book bolt iu آپ نے لازمی بائی کرنا ہے link description میں ہے آپ اس پہ click کریں buy کریں and start your amazon kdp journey right away thank you so much guys for watching the video Allah Hafiz